موسیقی کمال کا تھا اس کے بعد ہم آڈیٹوریم میں جونی بلیس نام کے میجیشن کو دیکھتے ہیں جو ہوا میں روڈ کی سہارے لڈکا ہوا تھا اور وہ اس ایڈ کو گھت پراشین کلا بتاتا ہے پر لوگوں کو اس کا روڈ صاف صاف دیکھ رہا تھا تو اس سے کوئی بھی اتنا خاص امپلس نہیں ہوتا کیونکہ وہ وہی گھسی پیٹی جادو دکھا رہا تھا جسے لوگ سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں اب لوگ پور ہو رہے تھے اس کا اندازہ ڈونی اور اس کے بورے اسسٹنٹ کو بھی ہو گیا تھا تو ڈونی شو میں سے ایک ہارڈ لڑکی کو اسٹیج پر ایسے والنٹیر بلاتا ہے اس لڑکی کا نام میڈیسن ہے جو کی فل نشے میں تھی ڈینی میڈیسن کو وائلڈ روز دیکھ کر اسے رڈ کلر میں بدل دیتا ہے ڈینی کے اسٹریک پر کوئی بھی دالے نہیں بزاتا میڈیسن کو تو اس روز میں سے کوئی سمیل بھی نہیں آ رہی تھی تب ہی ڈینی کا بورا اسسٹنٹ کچھ اشارے کرتا ہے پہلے تو وہ ڈینی اس کی بات ماننے سے منع کر دیتا ہے پر آڈینس کا ریاکشن دیکھ کر وہ اپنی جیب سے کام تاس کا سلنگ رنگ لکالتا ہے جسے وانگ اور ہمارے ڈاکٹر سٹرینج بھی استعمال کرتے ہیں اب ڈینی بھو اس رنگ کا استعمال کر کے پورٹل کھوڑنے کی خوشش کرتا ہے اب ڈینی ایسا کیسے کر رہا تھا ہمیں آگے پتا چلے گا اس پورٹل کو دیکھ کر آڈینس کے بیچ خوشی کی لہر دوڑ آئی تھی اور اب سب لوگ تالی بچا رہے تھے تب ہی میڈیسن اس پورٹل میں چلی جاتی ہے اور ساری پبلک خوش ہو جاتی ہے آگے ہم نے پال کے کارٹ مارڈو شہر میں وانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ موس اپنے کمرے میں میوزک سنتے ہوئے مدیرہ کا سیون کر رہا تھا پر تب ہی اس کے سر پر ایک پورٹل کھلتا ہے جس میں سے میڈیسن ایک ہاتھ میں ہیومن ہرٹ لیے آتی ہے وانگ تو میڈیسن کو دیکھ کر ایک دم حیران تھا تب میڈیسن وانگ کو گوبلن کا کنگ مان رہی تھی وانگ اسے اس کے بارے میں بتانے کو بولتا ہے تو وہ بتانے لگتی ہے کہ اس کا جن فورٹ روڈرڈیل میں ہوا پر اس کے پتا فونکس میں رہتے ہیں اس کے باتیں سن کر وانگ سمجھ گیا تھا کہ اسے کسی نوپری جادوگر نے یہاں پر گلتی سے بھیج دیا ہے ملٹی ورس والے کان کے بعد وانگ بہت سترک اور ان سب معاملوں میں سیریس ہو گیا تھا وہی وانگ دا سوپرونز نام کا سیریز دیکھ رہا تھا جس کا سسپنس میڈیسن وانگ کو بتا دیتی ہے اب میڈیسن کو اس کے گھر کا ایڈریس یاد نہیں تھا وہ وہی وانگ کے ساتھ سیریز دیکھنے لگتی ہے میڈیسن نے وانگ کو دونی کا نام نہیں بتایا تھا پر سپرائنسنگلی وانگ کو پتا تھا دونی نے ہی میڈیسن کو دوسرے ڈیمنشن میں بھیجا ہے آگے ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جو فورت وال بریک کر کے ہمیں بتا رہی تھی کہ پہلے سین میں ہی ہم نے وانگ کو دیکھ لیا تب ہی وہاں پر جینیفر کے پتا مورس آتے ہیں کیونکہ پشلی راج جو حملہ جینیفر پر ہوا تھا وہ اس سے ڈر گئے تھے اس لئے وہ نئے تعلے کیمراز علام سسٹم ویپر سپری کے ساتھ زمین کھوڑنے والا فابرہ بھی لائے تھے تاکہ شی ہلک اگر لڑائی کرتے ہوئے کسی کی جان لے لے تو وہ لاشوں کو زمین میں دفنا سکے جینیفر اپنے ڈیڈ کو سمجھا رہی تھی کہ وہ شی ہلک ہے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے پر ڈیڈ تو ڈیڈ ہوتے ہیں وہ جینیفر پر غصہ کرنے لگتے ہیں کیونکہ اس نے ان گنڈوں کی کمپلین پولیس میں نہیں کی تھی اب جینیفر ایک وکیل تھی تو اسے اچھے سے پتا تھا کہ اس کی کمپلین پر پولیس والے کو ایکشن نہیں لیں گے تو وہ پولیس کے پاس گئی ہے نہیں اور اس بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اب ان کی بیٹی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ ایک ہلک ہے اب شی ہلک اپنے لاؤ فرم میں آتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جینیفر وارٹن نام سے موچر ویب سائٹ پر آئی ڈی بنا رہی تھی ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ موچر ایک ڈیٹنگ سائٹ ہے سمجھ رہے ہو دوستو اب جینیفر میم کو پیار کی تلاش ہے تب ہی وہاں پر نکی آتی ہے اور دونوں شی ہلک کا انٹیروی دیکھنے لگتے ہیں بات چیتا کے بڑھتے ہی فونگ اپنی جادوی چکری سے نکل کر ان کی سامنے آتا ہے کیونکہ اسے شی ہلک سے قانونی مشورہ چاہیے تھا اب فونگ عجیب عجیب اشاری کر کے شی ہلک کو سمجھا رہا تھا کہ ڈونی نام کا جھوٹا جادوگر لوگوں کو جھوٹا جادو دکھا رہا تھا پر اس کی دکان نہیں چلی تو وہ انہیں تلس میں جادو دکھانے لگا فونگ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈونی ان کے آشرا میں مایا ویکلہ کا ودھیارتی تھا پر اسے صرف ایک سبتہ میں ہی وہاں سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے جادو کا استعمال کر کے اپنے بھائی کائیٹ جوک کو کامرتاج میں بلا لیا تھا اس لیے انہیں اس نے لات مار کا وہاں سے نکالنا پڑا پر بہار آنے کے بعد ڈونی ان کے سکھائے جادو کو عام لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے اور تو اور وہ معصوم لوگوں کو دوسرے ڈائمنشن میں بھیج رہا ہے جہاں ان لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے شی ہلک بھی سمجھ گئی تھی کہ ڈونی کا جادو میں کنٹرول نہیں ہے اور ڈونی کو نہیں رکا گیا تو فیوچر میں بہت بڑے سنگ کٹ ان کے گلے پڑ جائے گا ویل تو وہ وانگ سے پوچھنا لگتی ہے انہوں نے ڈونی سے کوئی بھی پیپر سائن نہیں کروائے ہیں جسے وہ اس کے جادو کا استعمال کہیں اور نہ کرے پر وانگ کے انصار وہ کسی بھی بدھیارتی سے کسی بھی پریکار کا کوئی بھی اگریمنٹ سائن نہیں کرواتے ہیں کیونکہ سارے بدھیارتی مایا بھی کلاو کو سروت کے ٹائم پر ہی استعمال کرنے کی قسم کھاتے ہیں پر شی ہلک کو یہ قسم ریٹن میں چاہیے تھا جو کہ وانگ کے پاس نہیں تھا وانگ اپنے سنستہ کے بارے میں اسے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک دیوش شکی کے نمائندے ہیں جو ٹائم سپیس کے نیموں پر چلتے ہیں وانگ کی باتیں شی ہلک کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ امریکہ کا لاؤ ان کے کانسٹیچوشنل لاؤ کی کتابوں کے انصار چلتا ہے پر وانگ کو لگتا ہے کہ شی ہلک اس سے بک اور ویسنتی کے بارے میں پوچھ رہی ہے ویل تو شی ہلک وانگ کا جادوئی وزٹنگ کار لے لیتی ہے کیونکہ اب وانگ اس کا کلائنٹ ہے جس کے بعد وانگ سویک کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر تو شی ہلک بھی امپریس ہو گئی تھی رات میں جین نکی کے ساتھ بیٹھ کر وانگ کا لیکل نوٹیس تیار کرنے کے ساتھ ایمل یعنی ایوہ منیشن کا پیرول فائل بھی کمپلیٹ کر رہی تھی تب ہی وہاں پر ایک اینوائنگ بندہ آ کر دیکھ کر بھڑک جاتی ہے کیونکہ جین نے آفیس کے بریس میں فوتو لگائی تھی اب نکی سبھی لڑکوں کو رائٹ سائپ کر رہی تھی کیونکہ پانسو لڑکوں کو چننے کے بعد اس کے ون تھرڈ لوگوں سے میچ ملے گا ان دونوں کو انڈیا میں یہ ڈیٹنگ آئپ آزمانا چاہیے دن کے پانسو میچ آئیں گے نکی جین کو شی ہلک کے نام سے ایک نیو آئی جی بنانے کے لیے بولتی ہے پر جین شی ہلک کے نام سے ڈیٹنگ نہیں کرنا چاہتی تھی تبھی جین کو ایک میچ مل جاتا ہے مطلب اب جین ڈیٹ پر جائے گی اگلے دن شی ہلک اور وانگ ڈونی کے آفیس میں آئے تھے وہ اسے ایک لیگل نوٹیس دیتے ہیں کہ وہ اب پبلک کے بیچ کامرداج کا جادو نہیں کرے گا پر ان کی باتیں نہ ڈونی سنتا ہے اور نہ ہی اس کا بوڑا آسسٹنٹ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جادو ایک آرٹ ہے اور آرٹ کا کوئی کوپی رائٹ نہیں ہوتا پر شی ہلک انہیں بتاتی ہے کہ امریکہ میں آرٹ کا بھی کوپی رائٹ ہوتا ہے اس ان کا ڈونی وانگ کو چھوٹے بچے والا میجک دکھا کر اسے رکھ ساتا ہے کہ وہ اس سے اچھا جادو گر ہے اب وانگ سوسرس آف سپریم ہے جو سوتے ہوئے بھی اس نمونے سے اچھا جادو کر لے گا پر وانگ ڈونی کی اس بات کو دل پر لے لیتا ہے اور انہیں اصلی جادو کا کچھ نمونہ دکھانے ہی والا تھا کہ شی ہلک وانگ کو جادو کرنے سے روک لیتی ہے اور ڈونی کو سیس اینڈیسس کا نوٹس تھما کر انہیں کوٹ میں آنے کو بولتی ہے جانے سے پہلے شی ہلک کو ڈیٹنگ ایپ سے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ڈونی اس بات کا جواب بھی ایک سڑے ہوئے جادو کو دکھا کر دیتا ہے وہیں جانے سے پہلے وانگ ان دونوں نمونوں کو ایک ٹرک دکھاتا ہے جسے دیکھ کر ڈونی اور اس کا اسسٹن دونوں حیران تھے رات میں جان ایک اور نمونے سے ملتی ہے جو اس سے ڈیٹنگ ایپ پر ملا تھا جو جان کے سامنے ڈیلنگ بازی کر کے خود کو کول دکھا رہا تھا کیونکہ وہ چودہ دن سے نیوارک میں رہ رہا تھا اور وہ لاؤس انجلیس کے لوگوں کو جھوٹ بھی بولتا ہے جب جان اس نمونے کو اپنی کوالیفیکشن بتانے کے ساتھ اسے بھی بتاتی ہے کہ اس کے پاس سپر پاور ہیں تو وہ بندہ اس کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتا کیونکہ وہ بس فری کی بی ار پی نے آیا تھا مطلب ان دونوں کا بل بھی جین نے بھرا اب اگلے دن کورٹ میں شی ہرک جج کو سمجھا رہی تھی کہ ڈونی کا جادو کرنا لوگوں کے لیے خطرناک ہے پر جج کو اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا تو وہ شی ہرک کو ثبوت پیش کرنے کے لیے بولتی ہے تو وہ کورٹ میں وانگ کی مدد سے میڈیسن کو بلاتے ہیں جو وانگ کو وانگر بلا رہی تھی لگتا ہے وانگ اور میڈیسن کی سیٹنگ ہو گئی ہے میڈیسن سب کو بتانے لگتی ہے کہ ڈونی نے اسے دوسرے ڈیمنشن میں بھیج دیا تھا جہاں اسے ڈر اور مزہ دونوں آیا تو ڈونی کا وقیل جج کو یہ دلیل دیتا ہے کہ جادو میں ڈر اور مزہ دونوں آتا ہے اور تو اور میجک کا کوئی کپی رائٹ نہیں ہوتا پر شی ہلک بھی جج کو سمجھاتی ہے کہ یہ کوئی جادو والے ٹرک نہیں ہے اصلی جادو لوگوں کو خطرے میں ڈالتی ہے ڈونی کو اب لگنے لگتا ہے کہ شی ہلک اس کے جادو کو نقلی بتا رہی ہے تو وہ وہیں کوٹ میں جج کو جادو دکھانے لگتا ہے ساتھ ہی میں اس کا اسیسٹنٹ اور اس کا وکیل بھی اس نوٹنگ کی میں حصہ لیتے ہیں جج بھی اس بات سے ایگری کرتی ہے تو وانگھڑا ہو کر جج کو سمجھانے لگتا ہے کہ یہ نمونے جس جادو کا استعمال کر رہے ہیں اسے دیفتہ بھی استعمال نہیں کرتے چونکہ دوسرے ڈائمنشن سے آیا ایک جیو بھی اس بھمان سے جیون کے نام و نشان تک کو مٹا سکتا ہے وانگھڑا لمبے اور دمدار اس کی سننے کے بعد جج انہیں اور ثبوت پیش کرنے کے لیے بولتی ہے جس کے بعد ہی وہ کچھ فیصلہ کریں گی تب تک وہ ڈونی کو اس کا میجک شو چالو رکھنے کی انومتی دیتی ہے جس کے بعد وانگ میڈیسن کے ساتھ اس سیریز کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں جسے وہ شروعات میں دیکھ رہے تھے رات منی کی جین کے پاس کال کر کے وانگ کے ہیئر ایم اور اس کے ڈیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے پر جین کو اس نمونے کو چھوڑ کر کوئی بھی میچ نہیں آیا تھا تو نکی کا کال کٹ کر کے جین شی ہرک میں بدل کر شی ہرک کے نام سے نئے آکاؤن بناتی ہے جس میں اسے دھیر سارے میچ ایک ہی بار میں آتے ہیں اور وہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ آج ان سب سے ملے گی کیونکہ اسے بھروسہ ہے کہ آج بھی اسے سارے نمونے ہی ملیں گے تو سب سے پہلے وہ ایک باڈی بلڈر بندے سے ملتی ہے جو اسے صرف ویٹ لفٹنگ اور جیمنگ کی ہی باتیں کر رہا تھا تو شی ہرک اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے بات کری دوسرے نمونے کی تو وہ ڈیریکٹر تھا جو اپنی بکواس فلموں کی کہانی سے شی ہرک کو بور کر رہا تھا وہ اسے بھی وہاں سے بھگا دیتی ہے یہ سارا نمونہ تو شی ہرک کا فین نکل جاتا ہے تو سین کافی آکورڈ ہو گیا تھا پور ٹائپ میں وہ ایک ڈاکٹر سے ملتی ہے جس کی باڈی بھی کمال کی تھی اور مور امپورٹنٹلی وہ ڈاکٹر شی ہرک کو سننا چاہتا تھا مرنہا کہ باقیوں کی طرح خود ہی بگ بگ کر رہا تھا شی ہرک کا دل اس ڈاکٹر پر آ جاتا ہے اسی رات ہم ڈونی کو اس کے میڈک شو میں دیکھتے ہیں جو کی آڈینس میں سے ایک والنٹیر کو چن کر اسے ایک پورٹن میں بھیجنے والا تھا پر وہ والنٹیر اس پورٹن میں جانس سے منع کر دیتی ہے کیونکہ ڈونی نے پہلے کی جادو اس کی دوست کے ساتھ کیا تھا جس میں اس نے اس کی دوست کو دوسری شہر میں پورٹ کر دیا تھا تو ڈونی فائر رول کو بند کر کے اس بار کچھ نیا آزماتا ہے اور ایک دوسرے ڈیمنشن کے کبوتروں کو اس دنیا میں لاتا ہے وہ کبوتر تراند اس والنٹیر کے ہاتھ میں آ کر ایک انڈا دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس انڈے میں سے ایک گوبلن جنم لیتا ہے جسے دیکھ کر وہ والنٹیر اور آڈینس ڈر جاتی ہیں پر ڈونی ایک دوسرا پورٹر کھول کے اس کبوتر اور گوبلن کو ان کے ڈیمنشن میں بھیجتا ہے پر ڈونی اس پورٹر کو بند نہیں کر پاتا جس سے بہت سارے گوبلنس ٹھییٹر میں آنے لگتے ہیں اب جانسے تیسے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ڈونی جلدی سے وانگ کے پاس مدد کے لیے آتا ہے فانگ اس کے مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا کیونکہ اس بریمان کی شانتی کا ذمہ اس کے ہی کندوں پر ہے فانگ ڈونی کو شی ہرک کو کال کرنے کو بولتا ہے ادھا شی ہرک ڈاکٹر کے ساتھ اپنے گھر آگئی تھی اور وانگ کے کالز کو کٹ کر کے وہ ڈاکٹر کے ساتھ فلٹ کرنے میں بسی ہو جاتی ہے کس کے در ٹائم ڈاکٹر کے شرٹ پر وائن گر جاتی ہے تو شی ہرک ڈاکٹر کے ٹی شرٹ کو کونے میں فیک دیتی ہے اب دونوں کے ویچ مومنٹ بننے ہی والا تھا کہ وہاں پر پورٹر میں سے وانگ آ کر شی ہرک کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تھییٹر میں شی ہرک ان گوبلنز کو مار رہی تھی پر وہ مر نہیں رہے تھے وانگ سے بھی وہ دوسرے ڈیمنشن کا پورٹل نہیں بند ہو رہا تھا تو وہ ہمالے ریچن کا پورٹل کھوڑ کے سبھی گوبلنز کو ہمالے بھیجنے لگتا ہے شی ہرک بھی اس کام میں برابر اس کا ساتھ دیتی ہے سارے گوبلنز کو ہمالے پر بھیجنے کے بعد شی ہرک دونی کو کوٹ میں اس کی گلتی ماننے کو بولتی ہے اس پر دونی تیار ہو جاتا ہے اس فائٹ سین کے بعد شی ہرک سیدھا ڈاکٹر کی اوپر آ کر گرتی ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر کو اپنی گودھ میں اٹھا کر روح میں چلی جاتی ہے اگلے دن صبح جین اس ڈاکٹر کے لیے بریک فاس بنا رہی تھی پر ڈاکٹر شی ہرک کو جین کے روح میں دیکھ کر شوق تھا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے مطلب یہ صرف ایک ورنائنٹ سٹینڈ ہی تھا پر جین کو یقین تھا کہ وہ ڈاکٹر اس کی لائف میں جرور آئے گا تب ہی اس کا ڈور بیل بچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر اس نے گوڈ بائی کس دینے آیا ہے پر دروازے کے سامنے ایک جلیفری بوائی اسے کوٹ کا سمن دیتا ہے اب اس سمن کو پہلے اپیسوڈ والی ٹائٹینیا نے بھیجا ہے اب اس انفلونسر نے شی ہلک کا نام اپنے نام پر ٹریڈ مارک کروا لیا ہے تو جین اب شی ہلک کا نام یوز نہیں کر سکتی این میں جین ہم سے بورتی ہے کہ اس انفلونسر کی اکلو وہ اپنے اگلے اپیسوڈ میں ٹھکانے پڑ لائے گی یہی پر این کیریٹ سین میں ہم وانگ اور میڈیسن کو ساتھ میں سریز دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں ان میں اب ایک اچھی بانڈنگ بھی بن گئی ہے اور دونوں کچھ سپیشل ڈرنگ کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پر یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے سو کائیس آپ لوگ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمن کر کے ضرور بتائیے گا ان ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل منت بھولیے گا سو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹک کر اینڈ ٹاٹا بائی بائی